اسلام علیکم تو آج میں بڑی ہی مزیدار اور سیمپل ریسیپی لے کر آئی ہوں جو کی ہے بیف پایا ریسیپی یہ میری امی نے مجھے سکھائی تھی بلکل سیمپل اور ایزی ہے تو یہاں پہ میں نے پایا کو اچھا سا واش کر لیا اس کے بعد میں نے اس کوکر میں ایڈ کیا اس میں آدھا چمچ حل دیا ایک چمچ نمک ڈال دیا اس کے بعد اس میں دو گلاس پانی ڈال کے اچھے سا گلہ لیں گے گلہ لیں کے بعد آپ نے ایک بھگونے میں آئل لینا ہے دو چمچ میں نے یہاں پہ آئل لے لیا ہے اس کے بعد یہ کچھ مسالے تھی دو چمچ ہرہ دھنیا پیسا ہوا اور نمک سوہا تنوسار ایک سے دیر چمچ شلال میچ پاؤڈر لیا تھا اس کے بعد میں نے پیاس لی تھی یہاں پہ تین سے چار پیاس تھی جو کہ میں نے اچھے سا پیس لی تھی پیسی ہوئی پیاس کا اچھا لگتا ہے مسالہ تو جب تیل پک گیا اس کے بعد میں نے اپنی پیاس کو یہاں پہ براؤن کرنا شروع کیا جلنے نہیں چاہیے آپ کو چلاتے رہنا ہے تاکہ تیسی بھی نہ جلے اگر اس میں پائنی ایڈ کرتے رہنا ہے تاکہ نہ جلے آپ کی پیاس جب پیار اچھے سے براؤن ہو گئی تو میں نے تین سے چار شمچ لسن ادرک کا پیسٹ بھر کے اس میں ڈال دیا اور اب اسے ہلکا سا بھون لیں گے لسن ادرک ڈالنے کے بعد اچھے سے بھونتے رہنا ہے ایسے پانی ڈال کر اس کے بعد ہم یہاں پر یہ مسالہ ایڈ کر دیں گے اور پھر یہ مسالہ ہے ہمیں اسے کافی دیر تک بھوننا ہے اگر یہ تھوڑھوڑا جلے بھی تو آپ اس میں ہلکا ہلکا سا پانی ایڈ کرتے رہے بیچ بیچ میں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا مسالہ جلے گا نہیں اور بہت ہی اچھا بنے گا جب تک یہ اوائل نہ چھوڑ دیں آپ کو اس مسالے کو کافی دیر تک بھوننا ہے میں نے کم سے کم آدھا گھنٹے تک مسالہ بھوننا تھا اور دیکھیں یہاں پر پائی کی اکھنی ہے یہ جو کہ تیار تھی اور دیکھیں یہاں پر تیل بھی چھوڑ دیا ہے مسالے نے مسالہ بھون کر بلکل تیار ہے اس کے بعد بھی ہاں ایڈ کر دوں گی سارے پائی سب سے ضروری ہوتا ہے یہ پائی کا جو شوربہ ہوتا ہے نا سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے جس کے بھی مطلب جوڑوں میں درد ہوتا ہے گھٹنوں میں تو وہ اگر وہ کھائیں گے یہ لوگ تو ان کو کافی فائدہ ہوگا اس چیز سے پائیوں سے بلکل سپل بڑھا ہے اس میں کوئی گرم مسالہ نہیں کوئی کچھ بھی نہیں ڈالا میں اس کے در اور یہ سیمپل بھی اتنے زیادہ ٹیسٹی اور اچھا رکھتے ہیں آپ کھا کر دیکھنا کبھی اس ریسپی کو آپ ٹرائی ضرور کرنا اس کے بعد میں نے یہاں پر جو یہ بن کے تیار تھے تو دو گلاس پانی میں اس میں ایڈ کر دیا تھا مجھے گاڑے پائی پسند نہیں ہے تو اس میں ہلکا سا پانی رکھا تھا میں نے اس کے بعد یہ بن کے بلکل تیار ہے میں تھوڑا سا اس کو پکانا ہے اب یہ پکان چکے ہیں ہمارے بیف پایا یہاں پر میں کٹا ہوا دھنیا ایڈ کر دوں گے اوپر سے تو کیسی لگی آپ کو میری ریسپی مجھے ضرور بتانا اور اگر آپ سے تدوئی روٹی کے ساتھ کھائیں گے تو بہت زیادہ ٹیسٹی لگیں گے تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا اللہ حافظ